موسیقی 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 آگے پڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں ڈائمنٹ کے حوالے سے ہیرے کے حوالے سے یعنی ایک ایسا پتھر ہے جسے بہت زیادہ مہنگا سمجھا جاتا ہے اور زمین کی گہرائیوں میں درجہ حرارت کی وجہ سے قدرتی طور پر یہ تخلیق پاتا ہے لیکن اب سائنس دانوں نے کمال کر دیا جی آرٹیفیشل ہیرہ تیار کر لیا گیا ہے کون کون سے اس میں ایلیمنٹ شامل کیے گئے ہیں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ماہرین نے مصنوعی طور پر تجربہ گاہ میں ہیرہ بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اس ہیرے کی تیاری میں انہوں نے گیس اور خام تیل میں موجود ایک ایسے مالی کول کو بطور بنیاد استعمال کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ روایتی ہیرے زمین کے سینکڑوں کلومیٹر گہرائی میں بنتے ہیں جہاں غیر معمولی حرارت اور دباؤ موجود ہوتا ہے سپرنفرڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے ہیرہ بنانے کا ایک کم خرچ اور آسان طریقہ اختیار کیا ہے اس پر کام کرنے والی پروفیسر نے کہا ہے کہ یہ ایک صاف اور شفاف سسٹم ہے جس میں صرف ایک ہی شے کو خالص ہیرے میں بدلا گیا ہے اور اس میں کوئی دوسری چیز استوال نہیں کی گئی اور اس طریقے سے مسلوی ہیرے بہت تیزی سے بنائے جا سکتے ہیں یہ ہیرے بہت چھوٹے اور باریک ہے جت کا مقصد تحقیق ہی ہو سکتا ہے ہم آگے بھٹتے ہیں اور ایک قبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ دنیا کا معمر ترین شخص اب ہم میں نہیں رہا گزشتہ ماہی فیبریڈی کے مہینے میں انہیں گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے یہ ریکارڈ فرام کیا گیا تھا لیکن اب وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی آزرین یہاں پر وقت ایک شاٹ بریک کا آپ کہینے جائیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں پروگرم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دان سب آپ سے جانا چاہوں گی یہ تجاوزات آپریشن کبھی چلتا ہے کبھی اس کو بریک لگ جاتی ہے کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے سلسل کیوں نہیں ہے سلسل تو بلکل ہے تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ سامٹائمز آپ کی اٹینشن کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے تو اس میں ہے سلسل بلکل ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بلکل اس طرح سے نہیں ہے کہ بلکل چوک ہو جاتی ہیں سیکنڈ ہمارا جہاں میں لاہور میں دوسرا جو ایک تو یہ تو ہے جو اموویبل ہے جس کی ہم دیکھتے رہتے ہیں دوسرا جو باقی تجاوزات ہیں اس پر ہم نے کافی زیادہ کام کیا ہے جس میں پاس طور پر سٹیٹ لینڈ پر جو لوگوں کے کب سے سے وہ چھڑوائے ہیں اور اس کی ہم نے یہ کیا ہے اس دفعہ کہ ہم نے اس کی جیو ٹیگنگ کر دیا اس کے کوارڈنیٹس لے کے پرس ٹائم ایور ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی جیو کوارڈنیٹس لے کے ٹیگنگ کر دیا کل کو یہ نہ ہو کہ اگر ہمارا کوئی نیچے والا فیل سٹاف اگر کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اٹلیس ہمارے پاس ایک ڈیریکٹری بن گی ہوئی ہے وہ جا کے بورڈ آف ریبنیو تک ان کے پاس ہے کہ وہ اس کوارڈنیٹ سے دیکھ لے گا کہ یہ لینڈ ریٹریو ہوئی تھی اور یہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں ہو گئی ہے اور وہ موقع پر جا کے اسی طرح سے دیکھ سکتا ہے سیدر میں ایک اور آپ کا سیکنڈ کروں گا سوال کے ساتھ کہ وہی بات میری والی کہ وہ کہہ رہے کہ اٹنشن ڈائیوٹ ہو جاتی ہے ہم کام کر رہے ہیں مقصد پھر وہی آئیت سے کہا چاہے وہ پوری ہو چاہے وہ ڈینگی ہو چاہے وہ نیا باگیا کرونا ہو یہ تینوں چیزیں یعنی ایک اور مسئلہ سر اٹھاتا ہے تو ساری توجہ اس طرف لگ جاتی ہے اس طرف لگ جاتی ہے اچھا امران ملی کے یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ جتنے بھی ریڈی بان ہے چاہے وہ فروٹ والا ہے چاہے وہ سبزی والا ہے چاہے وہ بچوں کے موزے ٹوپیاں بیچ رہے ہیں دو سو روپے تین سو روپے اتنی کھلے عام کرپشن میں سیترا یہ کہوں گا کہ یہ ریڈیسٹر کیوں نہیں کرتے آپ کے پورے لاہور میں 85,000 ریڈیاں وغیرہ ہیں جو ایک ان کا اپنا کمپیٹر میں انہوں نے درج کیا ہے صرف اور صرف چیف سیکسٹری صاحب نے اس کی اپروول دینی ہے دیپٹی کمیشنل لاہور اور کمیشنل لاہور نے اس کی اپروول دینی ہے اس کی اپروول دینی ہے سر یہ ایسا کوئی کیوں نہیں پلان کیا جاتا کیونکہ ہم لوگ جب لیبرٹی مارکٹ میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ روٹین میں وہاں پر تھیلے لگے ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں لیکن جیسے کوئی آتا ہے انتظامیہ کو وہ دوڑے لگا دیتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیئے پھر اس کے باوجود ہمیں اٹھانے آگے کوئی ایسا پلان نہیں ہو سکتا کہ ان کو باقاعدہ طور پر جگے مختص کر دی جائے اور پتہ چلے کہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے ان کو اللہ ہوتے ہیں اس میں تو ابھی جو گورنمنٹ نے مارڈل بزار بنائے تھے اس میں ایک سپیسیفک جو جگہ ہیں وہ جو آپ نے دیکھے ہوں کے سٹالز 5x10 کے سٹالز ہیں سارے تو اس میں ایک سپریڈ جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے آپ جاتے بھی ہیں تو وہ ایک مقصود کی تھی وہ انہی لوگوں کے لیے کی تھی لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اگر لیبرٹی مارکٹ میں جو ایک کلائنٹیج ہے وہ شاید جو ٹھوکر کا ہمارا مارڈل بزار ہے وہ کلائنٹیج نہیں ہے تو اب وہ جو ریڈی بان ہے جس نے تھوڑا سا اپنا چیزیں اٹھائی ہیں تو وہ تو وہیں پہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو اب یہ سارا پرابلم ہے اب اگر ان کو وہاں پہ اگر ہم پرمنٹ کر دیں اس طرح سے رجسٹر کر کے ان کو جگہ الوکیٹ کر دیں وہ تو پھر ایک پکی تجاوز جاوزاد کو پکا کرنے والی بات ہے اس سے پھر وہاں کا جو تاجر ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے تو یہ اس میں سیپریٹ جگہ بھی دی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی ڈیزگریٹڈ جگہ ہیں جہاں پہ صرف ٹھیلوں کے لیے ہی جگہ دی گئی ہے مارڈل بزار میں ایک سرٹن پرسنٹ ایج رکھی گئی تھی ان لوگوں کے لیے ہی لیکن پھر بھی آپ کو یہ دیکھیں کہ وہ چلتا پھرتا ایک جو بندہ ہے جہاں پہ اس کو کلائنٹیج ملے گی وہاں پہ وہ گاڑی روکتا ہے سر مجھے ایک سوال آپ سے جاننا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ دکان داروں کو بھی پریشانی کے سامنے کرنا پڑے گا اور وہاں پہ ان کو پکی انکروچمنٹ مل جائے گی ابھی کونسی پکی نہیں سر ان کے پاس ابھی بھی تو پکی ہے ابھی بھی سر ایسی ہے آپ کی پٹرولی کے لیے روزنہ آپ کا ٹرک جاتا ہے وہ پیسے دیتے ہیں یا وہ چلان کٹ کے جاتے ہیں یا وہ پرچی دیتے ہیں کوئی ایک سوکر صاحب زلے انسامیہ نے اس کے اوپر فوکس کیا اور اس کو آگے لے کر چل رہی ہے یا کوئی ایک بہت اہم سٹیپ لیا آپ کوئی کام کرنا شروع ہوتے تو آٹے سی بار نہیں نکل دے دسمبر میں تمہاتر آجاتا ہے ویدر پرولوم آجاتا ہی ہے اب اپرل میں لنبو آجائے گا لیمن آجائے گا ویدر پرولوم آجائے گی یہاں پر پرولوم ہی رہنا ہے مگر اس کے لیے آپ کوئی کام نہیں کر رہے وہی مسائل ہے لانگ ٹرم پلاننگ جیسے آٹے کا تھا آپ کو دیکھیں کہ سپلائی لیک کی وجہ سے وہ ایک اس کو کریشنس کا نام دے گیا ابھی کیوں نہیں ہے ابھی کیوں نہیں ہے آپ چیف سیکٹری سے میٹنگ میں جاتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ چیف سیکٹری کی میٹنگ میں ہوتا گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اور آپ کس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں لوگوں کے لیے بلاتے ہیں میں وہ بتا سکتے ہوں کہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اگڑا مات کریں اچھے اچھے کام کریں لوگوں کو پریشاد نہیں کریں تمام آل بیروپریسی وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے پھر اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ روپین میٹھر ہے آپ نے آٹے کا اسیو بتایا اگر وہ کون سا کرائیس دا جو ساتھ دن میں ختم ہو گیا پی ایم بھی مانگیا میں گزارش یہ کرتا ہوں آپ اس سٹیٹس کے ساتھ چلیں ہمارے پاس گندم نہیں تھی ہمارے پاس اس کو گرینڈنی کی کپیسٹی نہیں تھی یا آگے ہماری اس کی سپلائی چین خراب تھی مطلب کون سی ایسی چیز تھی کہ جو خراب ہوئی کرائیس پیدا ہوا اور وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ ہم نے چھٹکی بجائی اور وہ سات دن میں سارا کرائیس غائب ہو گیا کرائیسیس تو ایسی نہیں ہوتا کرائیسیس اس کرائیس کرائیسیس ہم نہیں دیکھیں اور اس میں دیکھیں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں حالانکہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ مشتبہ مریض ہیں کام ہیں ان کی تعداد لیکن آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے فیڈل گومنٹ نے جاری کی ہے گومنٹ آ فنجاب نے جاری کی ہے اس میں تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ کنٹریز ہیں اس وقت جہاں پہ زیادہ یہ پریولینٹ ہے تو وہاں سے جو لوگ آرہے تھے ان کو سکرین کیا جائے اس میں ہمارے پاس پہلے چائنا سے لوگ آرہے تھے جو زیادہ تر بائر ایر ان کی ٹرابلنگ سی ساری کی ساری تو وہ ڈیسک جو ہے وہ ریسپیکٹیو ائرپورٹس پہ بن گئے ہوئے تھے لیکن اس کو اوورال لیڈ جو ہے وہ سیول ایوییشن آتھورٹی ہی کر رہی ہے ان کی پریمیسز سے وہاں پہ سکریننگ ہو رہی ہے اور ان کا پورا ڈیٹا بینک اکرکھا گیا تھا سیمیلرلی جب یہ ایران میں یہ وہاں پہ سپریڈ ہوا ہے تو جو ایران میں ہمارے بہت سارے پاکستانی زائرین گئے ہوئے تھے تو وہ جب واپس آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے ان کی لسٹ لیے جو لوگ بھی آئے ہیں پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر ان تمام کی لسٹ لیں ہیں لہور میں اس وقت تک تین سو کے قریب لوگ واپس آئے تھی ابھی تک تو ان تمام تین سو کو ہم نے سکرین کیا ہے اللہ کا شکر ہے پی اے سل کا میدان بھی سجا ہوا ہے کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی ہے دلچسپی آپ کو جی ڈیفینیٹلی جی کون سی پسندیدار ٹیم ہے لہور ہے تو ہم لہور کلندر کو ہی سپورٹ کریں گے کلندر سلے جی اب تو تھوڑی پرفارمنس پہ ان کی بہتر ہو گئی ہے انتظامات کیسے کیا جا رہے ہیں سکیورٹی کیونکہ جشن باہرہ میلا بھی ہے پی اے سل بھی ہے سکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں سکیورٹی کے آپ کو پتا ہے کہ ایک تگریبن پر چھس تیس ہزار لوگ ایک چار سے پانچ گھنٹے کی پاکٹ ہوتی ہے جس میں موف کرتے ہیں اور پھر واپسی بھی ان کی ہوتی ہے تو اس میں سکیورٹی اس یوزل جیسے پہلے ہوتی ہے پی اے سل کے میچز کے تو اسی طرح سے مور دن ٹین تھاؤزنڈ جو کی ڈیوٹی ہے جو اس فکت یہاں پہ لاہور میں لگی ہوئی اس کے علاوہ ٹرافک اور ہمارا اپنا جو سیول ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں وہ بھی دو سے تین ہزار کے قریب لوگ ہیں جو اس فکت ریپیوٹ ہیں اور اس میں وہ ہی پارکنگز کی فیسیلٹیز ہیں شٹل کی فیسیلٹی ہیں مسلم ٹاؤن سے کلمہ چوک تک کا جو بند کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہماری روڈز پیکڈ ہوتی ہیں بمپر ٹو بمپر ٹرافک جام ہوتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتا ہے اس میں وہ ریزن وہی ہے کہ وہ ہائے ہمارا اس وقت جو ہے ٹرافک کا مین ٹائم ٹائم ہوتا ہے چار بجے سے لے کے رات نو بجے تک اور وہ ہی ہماری بیزی روڈز ہیں تو اس وجہ اس وقت ہم نے ہمارا مین بولیوارڈ اوپن ہے ہماری لبرٹی مارکیٹ اوپن ہے تو وہ پورا ایریا جو ہے اس طفا ہے مور دن ففٹی پرسنٹ اس طفا جو ہے وہ فلو بھی بہتر ہے اور جو عام کاروبار بھی کھلا ہے اس بات کی خوشی ہے کہ میج کروانے کے بعد اب ان کو پیکٹس ہوگئی ہے کہ جہاں پہ لبرٹی مارکیٹ اور تمام اندر بزار بندتا ہے وہ اوپن ہیں ٹریڈرز پہشان ہو جاتے ہیں اور چلے بمپر ٹو بمپر اس لئے چلے گی کہ اسی ٹائم میں محچ ہے اسی ٹائم میں ان شڑکوں پر جو ہے وہ روزانہ چارز ہیں تو جس کی وجہ سے روٹین کے مطابق جو ہے جہاں پچیس تیس ہزار بندے نے اگر کذافی سٹیٹی میں جانا ہے پارکنگ کرنی ہے تو انہوں نے باہر بھی آنا ہے اور چار جگوں پر محسوس کی گئی ہے مگر جیسے پہلے ایک شور تھانا پورا لاہور میں اب یہ میج کو ایک تا سلسل میں آگئے ہیں اب میج کروانا آگیا پاکستان کو کس طرح سے کروانا ہے آہ ایسا ایسا موگلہ بہتر ہو رہے ہیں بہتر طریقے سے کہہ رہے ہیں مگر وہ پھر واپس آئیں گے شہریوں کا کیا گزور ہے صاحب شہر میں منگائی شہر میں یہ تمام تر چیزیں کب ہتم ہوں گی کب روٹین میں آئیں گی کس طرح سے کام چلے گا صاحب آپ ہمارے ساتھ آپ کو ہمیشہ تعاون رہتا آپ پوائنٹ اوٹ کرتے رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج سے تین مہینے پہلے جو صورتحال تھی وہ ابھی نہیں ہیں اور جو آج صورتحال ہے انشاءاللہ جب دوبارہ ہم بیٹھیں گے تو یہ بھی نہیں ہوگی رمضان سے پہلے ایک ہفتہ بیٹھیں گے رمضان کے درمیان میں بیٹھیں گے آپ آج کے سٹیٹس اپنے پاس رکھیں اور ہم اس سے کمپیرزن کریں ٹھیک ہے جی ہم تو ہمیشہ عوام کی آواز بلند کرتے ہی رہتے ہیں آپ کو جو بھی مسائل ہیں ان افسران تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں دان صاحب جشنے بہارہ میلہ ساتھ چکا ہے دوسری جانب جو ہے کرونا وائیس کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ لوگ رشی ایریاز میں نہ جائیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری پروگرام میں شامل ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ لوگ تھوڑا ساوائٹ کریں اچھا اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسیمیلی میں قرارداد جمعہ کرا دی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ اس میلے کو روک دیا جائے کیا خطرہ ہے یا پھر روٹین کے مطابق میلہ چلے گا کوئی مسئلہ نہیں میلہ تو روٹین کے مطابق چل رہا ہے وہ جو پریکوشنز جو اڈوائزری میں ہیں بیسیکلی جو نسرا باب بات کر رہی ہیں وہ اسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور اس سے ایک سٹیپ جو میں نے پہلے آپ کو ارض کی کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اور پندرہ دن اگر ان کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں تو وہ اڈوائزری کے مطابق وہ اس رسک ایریا سے باہر ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ اس دوران اگر کسی سے بھی وہ ملے ہیں تو ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں اگر وہ اپنے دس فیملی میمبرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے ہیں تو ان دس فیملی میمبرز کو بھی ہم ٹچ کرتے ہیں کہ ایدر ان میں کوئی اس طرح کی افروب خار یا اس طرح کی سمٹرمز تو نہیں ہیں اگر کوئی اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ جو مشتبے آپ نے کہا تو وہ پھر ان کا فردر سکریننگ ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک لاہور کی حد تک کوئی ایسی اللہ خرید جی پاکستان بچا رہے کیسز تو سامنے آ رہے ہیں لیکن ابھی اتنی تشویشناک صورتحال نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ ڈرنا شروع کردے ہیں عمران اویرنس کیمپین کی میں ہر اس پر ضرور بات کرتی ہوں لیکن اداروں کی جانب سے دیکھا ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی صلاح انتظامیہ کی بات کی جائے محق میں صحت کی بات کی جائے کسی بھی ادارے کی بات کی جائے لیکن جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ ایک مسئلہ ہے ہم ریلوے سٹویشن پر بس ٹینڈ پر اگر میلے سچ گئے ہیں تو وہاں پر کوئی اگاہی فراہم کر سکتے ہیں سیدھرا بڑا اچھا قویشن کیا پاکستان نے جو اعلان کیا تھا کلین این گرین مہم اس میں میں نے دیکھا کہ پچھلے سے پچھلے سال کے انڈ پیسر گورنر پنجاب ان کی اہلیہ نے خود جو ہے وہ جھڑو لکایا شہر میں اور وزیرالہ پنجاب نے بھی کیا مگر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دو تین افتوں کے لیے متحرک ہوئے پھر دوبارہ سے کوئی ایسا ہمیں ثانم جائے ابھی پھر کمپین چلانا چاہیے جشنیں بہا رہا ہے مہم سلان چاہیے کلین این گرین لہور کو کرنا ہے پنجاب تو ہے یہ مگر لہور میں ایک ان کے پاس پورا موقع آتا ہے ویدر بھی اچھا ہوتا ہے اس میں آپ تجاوزات کے حلاف زیرو ٹولرنس کے ساتھ پیشن بھی کر سکتے ہیں آپ بڑا اچھے طریقے سے جتنے بھی یہ میلے ٹھیلے سجتے ہیں جہاں پر لوگوں کی بڑی گیدرنگ پاہنستی ہیں اگاہی فراہم کرنے کا بڑا اچھا پلاٹ فارم بن سکتے ہیں جی بالکل اس میں ہم جیسے آپ نے یہ کرونا کی بات کی اس میں ہم نے یہ جو سٹیمر ہیں جتنے بھی ہمارے سینمر ہیں ہمارے جتنے بھی سٹینڈ ہیں اس میں بھی ڈیجیٹل جو ان کی ہیں وہاں پہ ایس ایم ڈیوز لگی ہوئی ہیں ان پہ بھی چلوائے ہیں بسیس میں بھی ہم نے چلوائے ہیں اور اسی طرح سے جو مین ہمارا سورس ہوتا ہے وہ ہماری ہیں سکول وہ سکول کو وہ ایک بکلت ہے بانچ سے چھے سفوں کی وہ بکلت دی گئی ہے بیسیق لیے کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں آپ نے اپنی جو ہائی جین کیسے بہتر کرنی ہیں ساری چیزوں میں وہ ہمارے سکول کے تھروں پرائیویٹ سکول کے تھروں وہ بھی ان کو سرکولیٹ ہوئی ہے تو اور آپ دیکھیں گے کہ اس پہ جیسے ہمارے ٹی وی پہ بھی آپ بھی پروگرامز کرتے ہیں اس میں تو وہ اویرنیس کافی زیادہ ہے اس معاملے میں باقی جو اقدامات ہیں سکریننگ کے اور کوارنٹائن کے پوائنٹ آف یو سے وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی تو وہ جیسے ہی ہے ہم ٹوئنٹی فور آر کے اندر ان لوگوں کو اپروچ کر کے پرسنلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی اس طرح کی سمٹمز تو نہیں آ رہی تو وہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک اس پرنٹ پہ تک ہے بہت شکریہ ادانیس صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے عمران ملک آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے زلا انتظامیہ کی جانب سے بہت سارے جو لہور کے چیلنزز ہیں بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو کابو پانے کی کوشش تو کی جاری ہے لیکن بات وہی ہے کہ ایک مسئلہ سر اٹھاتا ہے دوسرے کی جانب دھیان جاتا ہے تو پہلا جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے ان تمام معاملات پر بہترین پلاننگز کی بھی ضرورت ہے یہاں پر وقت ایک شاٹ بریک کا روگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے ہمارے مستقبل کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے جن کے بارے میں کہا تو بہت جاتا ہے کہ اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ یہ پاکستان کا روشن مستقبل ثابت ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کا کیسا روشن مستقبل ہے جو کہ اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہے گداغروں کی تعداد بھڑتی جا رہی ہے آپ کسی مارکٹ میں چلے جائیں کسی اشارے پر کھڑے ہو جائیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں جب وہ ان کو بنیادی ضروریات نہیں ملتی جب وہ سڑکوں پر اس طرح سے ان کی پربریش ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر وہ بڑے ہو کر بہت سارے جرائے میں ملاویس ہو جاتے ہیں دوسری جانب چارڈ لیبر بہت زیادہ بھڑتی جا رہی ہے ہر چھوٹے بڑے ہوتیل پر ہر وارک شاپ پر آپ کو بچے ضرور ملیں گے کس طرح کا یہ معاملہ ہے کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہماری نسلیں اس سے کتنی ایفیکٹ ہو رہی ہیں ان تمام معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارم خلیفہ صاحبہ ہیں ماہری تعلیم ہیں پرگمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے ڈاکٹر سبا اجاز ہے ماہر نفسیات پرگمہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر سبا آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ یہ کیسا ہمارا روشن مستقبل ہے کہ انتہائی اہم معاملہ ہے لیکن بچے بجائے بجائے اس کے کہ وہ سکولوں میں جائیں وہ ہمیں جا بجا سٹکوں پر نظر آتے ہیں دیکھئے بیسیکلی بات یہ ہے کہ جن کے پاس ہر طرح کی وسائل ہیں ہم ان لوگوں کو نہیں کہیں گے جو بلکل لو کلاس ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیوں باہر نکالا ہے کیونکہ وہ تو خود اس وقت پرابلم کا شکار ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی ہاو ٹو کوپ ویدھ انیمپلائیمنٹ یا ان کے پاس پانینچل ایشوز سے کیسے کوپ کرنا ہے کیونکہ جب وہ بچوں کو باہر نہیں نکالیں گے تو ان کو روتا پیٹتا دیکھیں گے کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو اس طرح سے وہ بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے وہ ان بچوں کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں میرا حال ہے ایمپورٹنٹ ہے بات کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں روڈز پر ایسے بچے تو ہم کس طرح سے ان کے ساتھ مزاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں گاڑی سے دھکا دیتے ہیں تو یہ ساری جیسے کتنی امپورٹنٹ ہے اگر ہم لوگ چاہیں تو ان میں سے ہی کچھ بچوں کو اچھا روڈ پلے کر سکتے ہیں کہ سکولز تک بھیجوا سکتے ہیں ان کو پڑھائی ملا سکتے ہیں لیکن ہمارا زیادہ تر رول ہوتا ہے کہ اس بچے کو لے جائیں اور اپنے گھر میں کام کے لئے لکا لیں اور اگر سپوز ہمارے گھر کوئی میٹ بھی کام کرتی ہے تو وہ ہمیں کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے پڑھیں ہم اس سے بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایک عجیب سا کامپلیکس ہے کہ ہم کسی کے لئے کچھ بھی پوزیٹیو کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بے شک وہ لوگ کلاس ہوں کیونکہ ان سے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انر سائیڈ ہماری ہمیں سیٹسوائٹ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں الاؤنی کرتے ہیں بینگ آس سوسائٹی یقینی طور پر ہمیں اپنے روئیوں پر بھی غور کرنے کی اشید ضرورت ہے ڈاکس اپا آپ کی طرف آنا چاہوں گی تعلیم کتنی ضروری ہے اچھا آپ نے جو بات کی ہے تعلیم کی سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ایشو آپ آج جسکس کر رہے ہو اس کے دو تین پہلو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو سب سے پہلا جو ایک ایشو ہے وہ ہے اس کا سوشل ایسپیکٹ دیکھئے پاکستان کے اندر بھرتی وی تیزی سے آبادی جو ہے اس کے اندر نہ تو ذرائع کی تقسیم جو ہے وہ ممکن رہی من سے پانا نہیں ہے اور ممکن ہی نہیں رہی اس طریقے سے جو گورنمنٹ کے پولیسیز ہوتی ہیں اور خاص طور پر جن بچوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہو کیا ان کے آدادوں شمار کسی ایک پلیٹ فارم پر کبھی کٹھے کیے گئے ہیں کہ کتنے بچے ہیں جو سٹریٹ پر ہیں اور جو سٹریٹ پر ہیں وہ اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں بہت سارے ایسے ہی ہیں جو پیشہ ورانہ طور پر اس کام کے اندر انوالو ہیں جن کو ان کے والدین تک بھی سڑکوں پر بھیجتے ہیں مانگنے کے لئے کچھ وہ لوگ ہیں جو مجبور ہیں جو گھروں کے اندر اپنے بچوں کو کام کے لئے بھیجتے ہیں ہمیں ان دونوں کو الہدہ الہدہ طور پر کٹیگرائز کرنا چاہیے کیونکہ اگر الہدہ طور پر ہم کٹیگرائز کریں گے تو ہی اس کا حل نکالنے کی طرف جو ہے جا سکتے ہیں اب جہاں تک بات اپنی کی تعلیم کی کہ ہم نے بہت سارے دعوے اپنے جو ہتتر سال کی زندگی میں کر لیے کہ تعلیم جو ہے وہ سب کے لئے ہوگی تعلیم جو ہے وہ مفت بھی ہوگی کتابیں ملیں گی لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جو بچے پہلے سال سکول میں آگئے ان کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کا ریکارڈ کیا پاکستان میں کبھی رکھا گیا کہ پہلی کلاس سے لے کر پانچویں تک تعداد اتنی کمیوں ہو گئی اور پھر پانچویں کے بعد جب میٹرک کا امتحان جن بچوں نے دیا ان کا نمبر تو بے انتہا کم رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں بہت سارے بچے جو ہیں یا ذرائع کی کمی کی وجہ سے معشرتی روائیوں کی وجہ سے بعض اوقات معشی نائنصافیوں کی وجہ سے اور بعض اوقات ہمارے سکولوں کے اندر روائیتی روائیوں کی وجہ سے وہ تعلیم چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ معشرتے کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو غلط کاموں میں involve کرتے ہیں ڈرگز کی بھڑتی ہوئی دیکھئے سورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اور اس میں زیادہ تر بچے وہی ہیں جو یا تو سکول چھوڑ کر چلے گئے تعلیم کے بیچ میں چلے گئے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو ہے بناٹس ہیں سوسائٹی کے سبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ نے بات کی تھی کہ ان بچوں کی تعلیم کوئی گھر والا اگر ان کو رکھ بھی لیتا ہے تو وہ ان کو تعلیم نہیں دلواتے لیکن میرا ایکسپریئنس یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو بچہ جو سڑک پر آنکھ کھولتا ہے جو سارا دن جو ہے وہ ایک طرح کی کہا جا سکتا ہے کہ آوارگی میں گزار دیتا ہے اگر وہ تین چار پانچ سال اپنے جو اس کے بلکل آغاز کے ہوتے ہیں جب اس میں سیکھنا ہے تب وہ سڑک پر رہا ہے تو آپ جتنی مرضی اس کو چینج کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں لیکن وہ کبھی سکول نہیں جاتا وہ کتاب کی طرف اس کا رجان ہی نہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے سکول کا رول بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے ہمارے بچے بھی ہیں جو بڑے ہوتے ہوتے سکول نہیں جاتے اور آئیسے سا باتتمیزیاں کرتے ہیں ہم ان کو ہمارے نفسیات کے پاس لے کر جاتے ہیں ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے ان کا کوئی ذہینی مسئلہ ہے یہاں کوئی ان کا آئی کیو لو ہے لیکن ان کو سبا کم سے کم جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا نہیں ہے جس جگہ پہ بچے یہ روڈ والا بچے ان میں سے ہی بہت سارے بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں 60% بچے ہم ان کو بلکل ویسی لائف نہیں دے سکتے ہم سوچ رہے ہیں کہ بچوں کی لائف ہونی چاہیے لیکن 40% ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنا رول پلے کریں جیسے آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو روڈ پہ بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ جاتے ہیں اور مل کر نہیں دیکھتے ہیں یہ والے بھی تو دیکھیں یہ فیکٹر اس وقت کتنا کامن ہے مطلب بچے پیدا ہوتا ہے اس کو روڈ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کون کس طرح سے وہ بڑا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اگر ہم ایک چیز نین میں رکھیں کہ اس وقت جو پرابلم جاتے ہیں جیسے چوری ہوتی ہے ابیوز ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کتنے مسئلے دوسرے بچوں کی وجہ سے ہوتے تو وہ یہ بچے ہیں جو پرابلم کرتے ہیں میں ایک بچہ دیکھ رہی تھی جس نے مجھے کہا کہ ابیوز اس کے ساتھ ہوا اس 10 years old تو میں نے پوچھا کہ کس نے کیا اس نے کہا ایک بچہ جا رہا تھا روڈ پہ جو میری ہی ترانکہ تھا تو مجھے نہیں پتا اس نے کیسے مجھے دھکا دیکھ کر اور میرے ساتھ ابیوز کیا تو آپ سوچیں کہ ہمارا جو دس سال کا بچہ ہے وہ اتنا زیادہ ڈل ہے اسے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کس طرح اس کے ساتھ کوب کرنا ہے یعنی اس کو aware ہی نہیں کیا جا رہا ہے یہ بھی تو بات ہے کہ ہم لوگ بات کرتے بچوں کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے پانچ سال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے کی نفسیات develop کرنے کے جو سڑکوں کے بچے ہیں جو ہوتیلز پہ کام کرتے ہیں ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں جن کی کوئی سیلف پرسپیکٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے ہر بندے نے ان کو انسلٹ کرنا ہے ان کی نفسیات کتنی اور کیسے متاثر ہیں دیکھیں ہم ان کی نفسیات تو بنی ہی نہیں نفسیات تو وہ ہوتی ہے جو ایک گھر میں ایک سٹرکچر میں ایک ماحول میں بنے تو ان کو تو نہ ماحول ملا نہ ان کو ماباپ ملے نہ سہی طرح سے بہن بھائی ملے ان کو تو لوگوں کے دھکے ملے یا کبھی انہوں نے کسی کو اوپر دھوپ پیک دیا کسی کو مان لیا جب اس طرح کی وہ لائف گزاریں گے تو وہ وائلنس جب کریں گے تو وائلنس ہی تو سیکھیں گے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پرسنالیٹی تو ہم نہیں کہہ سکتے ایسے بچوں کی کوئی پرسنالیٹی ہے ان کو پچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ ان کا بس فوکس ہی ہوتا ہے کہ کھایا پیا اور سو لیا کھایا پیا سو لیا اور پیسے اٹھا لیا ان تمام چیزوں کو وہ اسپٹنس مانتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی یہ کمپلیٹ لائف ہے ہم اس پر جتنا بھی ڈسکس کر لیں اور مجھے کچھ حد تک لگتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اس کا کچھ نہیں کر سکتے یہ حکومت کے لیول پر کوئی کام ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بچہ ہے اور بہت بچہ ہے آپ لوگ لاس لوگوں کا سوچیں کسی کے گھر میں دس دس پان پان بچے ہیں تو اس کو ہمارے جیسے لوگ کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ایک تو سپورٹ کی بھی جا سکتی ہے تو پھر بھی وہ گورنٹ اداروں کے ساتھ ملکے کی جا سکتے ہیں کیونکہ مخیر حضرات بھی ہر بندے کے پاس اتی کبیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا سکول کوئی اپنا تعلیمی ادارہ کھول لے نہیں آپ دیکھیں اس وقت کون سے سکول ہیں جو ایسے بچوں کو سپورٹ کریں گے everybody wants fees تب کوئی ہے کہ یہ فیس دیں گے تو آپ سکول میں ان ہوں گے مہینے کی یہ ہے چھے مہینے کی یہ تو جب structure ہی ہمارا ایسا ہے کوئی ایسا سرکاری سکول میں کہتی ہونا چاہیے جو حکومت کے لیول پہ وہ پہلے یہ identify کریں کہ کون سے بچے ہیں کیونکہ انہی کو پتا ہوگا کہ نادرہ میں کون سے لوگ registered ہوتے ہیں اور ویسے بھی دیکھا جائے یہ سرکو پہ پھرنے والے لوگ جوتے ہیں ان کو کہاں سمجھ ہوتی ہے لیکن ہماری حکومت جیسے یہ کھلے ہم پھر رہے ہیں آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں اس طرح سے کوئی بیگرس نہیں ہیں تو کیونکہ وہ ہر جگہ ان کو انہوں نے لگایا آوے کہیں تو اگر ہماری حکومت بھی چاہے تو ان کو ہٹا کے کسی اچھی جگہ پر جہاں ان کو لگتا ہے بہتر ان کی ذہنیت کے مطابق وہاں کام پہ لگا کے ان کے بچوں کو سکول میں ڈاگ کے ہم لوگ ہمیشہ چائل لیبر کو کنڈام کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے وہ لیتی ہی چائل ہے بچائے گا تو وہ بڑا کام کرتا رہے گا اور پھر اگر آپ ان کو تعلیم نہیں دے سکتے تو کوئی ٹریننگ انسٹیٹوشن میں ڈال دیں کہ کم سے کم ان کے ہاتھ میں کوئی ہونر ہی آجائے ٹھیک ہے ہم لوگ اس چیز کو اسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جو اس وقت ہمارے حالات جا رہے ہیں وہ سڑکوں پر پھر کر وہ جرائم پیشہ افراد بن رہے ہیں برکل ایسا ہے اگر تو ہم ہم ہماری حکومت کہ ان کی وجہ سے ساری دہشتگردی اور دیکھیں ابھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تیروریزم کا تو یہ کہاں کھا پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا اسے پلئر اپ کر رہا ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ ہماری حکومت اگر یہ چیز کنسیڈر کر لے کہ یہ جتنا وائلنس و تیروریزم یہ ایسے بچوں کی وجہ سے آپ دیکھیں تیروریزم کے ہاتھ ایسا ہی بچائے گا جس کے تو لائس ہوگا تو اگر تو ہماری حکومت ایسے لوگوں کو کر لیتی ہے کہ ان کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا تو پھر نہ کوئی ٹیروریزم والی بات ہوگی نہ کوئی وائلنس ہوگا کیونکہ بچے کو سمجھ ہوگی مجھے تو مل رہا ہے میں کیوں اس کے ہاتھ آؤ ہوں جب بریادی ضروریات آپ کی پوری ہوں گی تو میرا قلعہ آپ غلط کاموں کی طرف نہیں جائے جو بیسک نیبز ہیں دیکھیں وہی سارا کچھ ہے جو روڈ پہ ایسے بچوں کو لے آتی ہے ان بچوں کو جب کھانا نہیں ملتا تو ان کے مابب کہتے ہیں اچھا جاؤ مانگو تو وہ اسی در سے مانگنا شروع کر جاتے ہیں تو سوچیں بچے کو کتنا ڈر لگتا ہے آپ دیکھیں ایسا بچہ روڈ پہ گاڑیوں کے در میں آنا آتا وانی ڈر رہا ہوتا جیسے اپنے بچے کو نکالیں سبب در پرسو میں جاری تھی اور میرے سیم پوائنٹ میرے زہن میں آیا کہ ہم اپنے دو تین سال کے بچے کو اس کو اتنی سینس نہیں ہوتی کہ وہ گیٹ کھولا ہے گھر میں وہاں روڈ پہ بھی اندھا دھون بھانگنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے ماں یا بھائی یا کوئی بھی دور لگاتا ہے کہ یہ بچے کسی گاڑی سے نہ ٹکھرا جائے لیکن وہ بچے بچے درمیان میں ایسے جو ہیں میں دیکھ رہی تھی کچھ دن پہلے اتنے ٹرالے بڑے بڑے کھڑے اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوم رہے تھے ہمیں حیران تھی کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک پہ ان کی بیٹھا ہوا تو ہوگا لیکن پھر بھی کہ کس طرح انہوں نے گزر کے جانا اور نیچے بھی نہیں آنا بلکل ڈاکسر ابہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام میں کتنا بڑا خلاہ ہے جس کو پور کرنے کے ضرور تعلیمی خلاہ کے ساتھ صاحب اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے چاہیے کہ سکول کی مدد لے لے سکول ٹیچرز کی مدد لے لے جو پرائمری سکول سب سے پہلے تو ایسے بچوں کا ایک ڈیٹا جو ہے نا وہ ریکوارڈ ہے خاص طور پر جو گورنمنٹ سکولوں کے اندر وہ بچے جو بہت ابتدائی کلاسوں میں انرول ہوتے ہیں لیکن ہم اس وقت جن بچوں کی بات کر رہے ہو یہ وہ ہیں جو سکول تک پہنچ پی نہیں پاتے پہنچ پی نہیں پاتے ہیں اور ان کو ڈیلیبریٹلی سکول سے باہر رکھا جاتا ہے تاکہ ان بچوں کے اندر بھی ایسی اویرنیس آئے ہی نا کہ اصل میں ان کی زندگی کے حقوق کیا ہیں یا ان بچوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہماری حکومت اور حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری سیول سوسائٹی اگر بہت امپورٹنٹ رول اس طریقے سے پلے کرے کہ ان بچوں کا ایک ڈیٹا جو ہے ان فیملیز کا ڈیٹا بلکہ بچوں سے زیادہ پوری فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ایک خاص سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں مکمل معلومات کیونکہ آپ نے دو سے تین بار یہ بات کوٹ کی ہے اور انتہا ہی اہم بات ہے کہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے پاس متلکہ اداروں کے پاس میرا خل ان بچوں کا ڈیٹا نہیں ہے جو آپ بات آ رہی ہیں کہ پہلی کلاس پر کتنے بچے تھے پانچ میں تک کتنے رہ گئے اور میٹرک تک کتنے رہ گئے تو ان بچوں کا ڈیٹا ان کے پاس کہاں سے آنا ہے جو کہ کبھی نہ سکول گئے ہیں نہ ان کے شنافتی کارٹ بنے ہیں کچھ بھی نہیں جی میں یہی بات کری ہوں کہ ایک ڈروپ آؤٹس کا ڈیٹا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بچے جو کہیں بھی انرولڈ نہیں ہیں ان کے بارے میں گورنمنٹ بقاعدہ کمپین کے ساتھ ایک مشن کے ساتھ جو ہے اور جب تک سیول سوسائٹی اس میں انوالو نہیں ہوگی ان کے بارے میں معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جائیں تاکہ اس کے بعد ان کے لیے حکمت اعملی جو ہے وہ مرتب ہو سکتی ہے اور فرسٹ ٹپ کے طور پر اگر کوئی کاؤنسلنگ سیشنز جو ہیں وہ ارینج کیے جائیں بقاعدہ طور پر اس میں فیملی ٹو فیملی کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ہاں جیسے ابھی میڈم بات کریں تھی کہ بہت سارے اچھے ایسے سائیکیٹریسٹ جو لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس میں سوشل موبیلائزیشن بہت ضروری ہے جیسے آج آپ اگر یہ پروگرام کر رہے ہو تو بہت سارے سننے والے آج اس گفتگو کے ساتھ ان ایشوز کے بارے میں سوچیں گے تو ایک کمپین کے طور پر اس کو لے کے چلنا چاہیے کیونکہ جب تک کمپین لانچ نہیں ہوگی بہت سارے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو میڈیوکرز ہیں جو اپنے بچوں کو سکول مشکل سے بھیج بھی لیتے ہیں تھوڑے بہت فیس بھی ادا کر دیتے ہیں ان بیچاروں کے لیے تعلیم ابھی تک بہتر نہیں ہو سکی ہمارے جو سرکاری سکولوں کا حال ہے تو ان بیچارے بچوں کو کیسے سکول تک لیا جائے گا جو کہ بلکل ہی کچھ پے کرنے کے پوزیشن میں ہی نہیں اچھا جو سرکاری سکولوں کا معاملہ ہے نا ان پر اتماد نہیں رہا ہمارے عام جو بہت عام اور کم آمدنی والے لوگ بھی ہیں وہ بھی پرائیویٹ کے نام پر بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں چاہے وہاں پر کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے یا جن بھی حالات میں ان کے بچوں کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ سال کے بعد جو ان کا ریزلٹ آتا ہے تو بیس بچے ہیں تو بیس میں سے پندرہ فرسٹ آ جاتے ہیں اور پانچ جو ہیں وہ سیکنڈ ہوتے ہیں اور سرکاری سکولوں کے اوپر چونکہ ان کے بارے میں ایمیج ایسا بن گیا ہے کہ وہاں کی شاید کارکردگی ایسی متاثر کو نہیں ہے لیکن یہ ہمارا اس وقت کا جو اہم ترین مسئلہ جس کی آپ آج نشاندہ ہی کر رہے ہو اس کے اوپر ہماری جو کمینکیشن ہونی چاہیے ویدن سوسائٹی اور سوسائٹی کے اندر کمپین جو ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے ظاہر ہے پیرنٹس کی انوالمنٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے بلکل پیرنٹس کے انوالمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے سوسائٹی نے اپنا کردار نبھانا ہے لیکن سب سے زیادہ اہم ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کیونکہ اس نے یہ تمام کام کا آغاز کرنا ہے تو سوسائٹی آہستہ آہستہ خود ہی ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی بہت شکریہ ڈاک سابر پروگرم میں شامل ہونے کے لیے ڈاک سابر جاز آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرم میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر وقت ایک شوار بریک کا ہمارے ساتھ رہیں پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے ہم بالوں کے حوالے سے کیونکہ چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے وہ خواتین ہوں تمام کی شخصیت میں بال بہت اہم کردار نبھاتے ہیں اور آج کل خاتین کیا لڑکوں کو بھی اپنے بالوں کے حوالے سے بہت زیادہ concern ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بال بہت زیادہ خوبصورت ہوں بالوں کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں hair treatments کون کون سے مارکٹ میں available ہیں کتنا یہ کام کرتے ہیں ان تمام معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جی آئیشوہ خان ہے بیوٹیشن ہے آپ کو پروگرم میں آئیشوہ خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائی ہے جیسے کہ میں بات کری تھی کہ شخصیت میں بالوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کتنا ضروری ہے آپ کے بال خوبصورت ہیں سب سے پہلے تو تھانکیو فر انوائٹنگ می اور ایکچولی بال ایک پورا سبجیکٹ ہے اور میں سمجھتی ہوں بالوں سے ایک شان ہوتی ہے عورت کی مرد کی تو ڈیفینیٹلی اپنے بالوں کی کیر کرنی چاہیے اور ایک بہت بڑا ایشو جو آج کل اگنور ہو رہا ہے وہ میں ضرور ڈسکس کروں گی آج کہ ہمارے ہاں عورتوں کو جب وہ کوئی کلر کرواتی ہیں یا جائے کر آتی ہیں مطلب آج کل سٹیٹنگز ہیں ایکسینسو ہیں بہت سے ٹریٹمنٹس ہیں تو وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کے بال اب کیمیکل ٹرکٹ ہے تو وہ ان کو اورگانک طریقے سے مینٹین نہیں کر سکتے مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ایکسینسو کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں جی میں آئلنگ کپ کر سکتے ہیں جبکہ میں سمجھتی ہوں پھر ان کو آئلنگ کی نہیں ان کا پروٹین کی ضرورت ہے اور اگر آپ اپنے بالوں میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا آپ کے مطلب جسنا سے بچیاں ہیں ینگ بچیاں ہیں بچیاں ہیں مرد حضرات ہیں تو وہ آئلنگ کریں کوئی ٹریٹمنٹ دہی اندہ لگائیں لیکن جب عورت اکسینسو کرا لیتی ہے یا ہائلیٹس کرا لیتی ہے یا بالوں میں کیمیکل اپلیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیمیکل ہی ٹھیک کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مہنگے سے مہنگا تیر لگائیں بلکہ آپ کا ٹریٹمنٹ نکل جائے گا wash out ہو جائے گا ایسا ممکن ہے کہ آپ ارگینک طریقے بھی ساتھ ساتھ لے چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے ٹریٹمنٹ اچھا بلکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب تک ہم اچھی طرح اپنے بالوں پر نہ لگائیں ہماری تسللی نہیں ہوتی اوائل لگانے کا بیسک طریقہ جو ہے اوائل اچھی چیز لگنا چیز سکیلپ کے لیے بہت ضروری ہے تو اوائلنگ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کی لینٹ پہ بھی اپلائے کریں آپ کوٹن سے اس کو اپنے پورز میں لگائیں سیکشن وائز تو وہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہاف آر کے بعد آپ واش کر لیں اور بلکہ اوائلنگ سے پہلے سر واش کریں مطلب یہ مت سوچیں جب ہم نے نہانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم آئل لگا لیں گندے بالوں میں کیونکہ پورز اس وقت بند ہوتے ہیں مٹی ہوتے ہیں تو وہ اور اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آئلنگ اچھی چیز ہے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹس لیکن آج کل اتنے ٹریٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ آئل نہیں بھی لگاتے کیونکہ ان شیمپوس جس میں ان چیزوں میں ان کا اپنا اورگن آئل ہوتا ہے ان کی اپنی آئل ہوتے ہیں آپ کے بالوں کو بہت اچھا ٹھیک ہے آئیشا یہ بتائیے کہ ایک تو بہت زیادہ ڈینڈروف ہے بال رف ہو جاتے ہیں ہمارا ماحول ایسا ہے باہر مٹی بہت زیادہ اس کے ساتھ کونسے اسے مسائلیں دیکھیں ڈینڈروف بھی ایک اور ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ڈینڈروف صرف آئلنگ سے جائے گی جبکہ ڈینڈروف میں نے یہ دیکھا کہ بالوں میں ڈینڈروف ہے تو کئی دفعہ پوری باڈی میں آجاتی ہے اور وہ اندر کی خوشکی ہے بیسکلی تو اس لئے تیل میں کہتی ہوں آپ دیکھیں ڈینڈروف جو لوگ ہیں وہ تیل لگاتے بھی اور پیتے بھی ہیں ہم لوگوں میں پینے کا رواج نہیں آپ ایکسٹر ورجن آئل کا ون سپون جس آپ کھالی پی لیں آپ کبھی ڈینڈروف نہیں ہاں آپ سیلیڈ پر سپرینکل کر سکتے ہیں ہم اپنی ڈائیٹ میں ہم اپنا جو اومنیٹ بناتے ہیں اس میں ڈیوز کریں تو مطلب ہم ان چیزوں کو اپنی اچھی مطلب ابھی میں آپ کا پروگرام پہلے بھی دیکھ رہی تھی بڑی اچھی ڈائیٹیشن آئی بھی تھی مطلب آپ کو کوئی ڈیشو ہے آپ ڈاکٹر کی بجائے آپ اپنی اچھی ڈائیٹیشن کے پاس جائیں وہ آپ کو جو پروبلمز ان کا سلوکشن بتائیں گی لیکن جو ڈینڈروف ہے وہ انٹرنل پروبلم ہے انٹرنل ہی آپ کو معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو انٹرنل ہی خود ہی ٹھیک ہو جائیں اچھا بالوں کے حوالے سے ہم بات کریں آپ کتنا بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب ہم کوئی بھی کراتے ہیں کچھ لوگ ریبانڈنگ کے طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ڈائنگ بہت زیادہ کراتے ہیں کچھ لڑکیاں تو ایسی ہے ہر ایک ڈو مہینے کے بعد انہیں ہوتا ہے ہمارے بالوں کا رنگ بدل جانا جائے اچھا صدرہ میں آپ کو میں ٹونٹیئر سے سفیر میں ہوں میں لکھ کے دوں گی کہ ڈیمیج نہیں ہوتا بال ڈائے سے نہیں ہوگا کیونکہ صحیح طریقے سے نہ کیا جائے آج کل ٹریٹمنٹس ہیں اب دیکھیں رے بھی لوگ ہیں وہ تو ویکلی کراتے ہیں ٹھیک لیکن آپ نے اگر ڈائے کرانا ہے تو وہ کس کمپنی کا یوز کر رہے ہیں لوکل ڈائے نہ ہو ہمارے ہاں لوکل بلکہ میں سمجھ نہیں ہوں دو نمبر نہیں دس نمبر تک ڈائے آگے ہیں مارکٹ میں ٹھیک ہے نا میں اب ڈائے کا نام نہیں لے سکتی لیکن کچھ ایسے ڈائے ہیں جو ایک دو نمبر بھی نہیں ہے کچھ تین چار دس نمبر تک چلے گئے ہیں یعنی ان کی کوالٹی اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے بقائدہ یہ کہ جو کٹ ڈاؤنز ہیں اس کی تو آپ خود سے لے کر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیا آپ کریں ہاں آپ کسی سیلون میں جائیں کٹ ڈاؤنز بھی آج کل اتنے اچھے اچھے ہیں جن کا کریمی ریزلٹ ہے ٹھیک آپ ان کو کروا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ٹریٹمنٹ ایڈز کرانے پڑیں گے بہت ضروری ہے کچھ ٹریٹمنٹ ایڈز کلر بالوں کے لیے یا ہمارے جو ہائی لائٹس لو لائٹس کراتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے کون سا ٹریٹمنٹ سب سے زیادہ ریکمینڈ کیا ہے دیکھیں آپ نے کچھ بھی کرانے آپ نے اپنے بالوں کو سب سے پہلے آپ اپنا ٹریٹمنٹ ایڈ کرائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے بالوں کو لک کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لائٹر سے لائٹر تون میں جا سکتے ہیں ہم لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے کلائنٹ کو آپ اس کلر میں نہ جائیں اس کلر میں ظاہر ہے یہ گلائمر ہے شاک ہے سب لوگ اپنے مون سے آپ کے اور میں سمجھ کیوں اچھے ڈائے کلر سے آپ کا کونفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے آشوہ ہمیں یہ بتائیے کہ بالوں کی ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چاہے آپ اس پر کلر یا کوئی بھی چیز اپلائے کریں یا نہ کریں کون کون سے ٹریٹمنٹ آویلیبل ہیں اور سب سے بیسٹ کون سے اچھا سب سے بیسٹ تو وہی ہے جو آپ کو ریکمنٹ کیا جائے سب سے پہلے جائیں اور دکھائیں آپ کے بالوں کو کس چیز کی ضرورت ہے کائنڈلی یہ بلکل مت کریں میری کزن نے یہ کرایا تھا اس کا تو بہت اچھا ریزارٹ ہے ہمارا تو یہ ہو گیا ہے دیکھیں آپ کے بالوں کا اور اس کے بالوں میں بھی تو بہت فرق ہوگا تو اس لیے زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ اپنے ایکسپرٹ کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کی ضرورت ہے آپ کو ایکسٹینسو کی ہے یا آپ کو پروٹینز کی ضرورت ہے پہلے کائنڈلی اپنے بالوں کا ٹیکسٹر ٹھیک کر لیں اس کے بعد آپ ہائیلیٹس کرا لیں یا جو بھی کرا لیں لیکن میں سمجھتی ہوں ایسی ہائیلیٹس کا کوئی فائدہ نہیں کی جس میں آپ کے بال چار بال ہوں کوئی اس کا فائدہ نہیں میں سمجھتی ہوں بالوں کے لیے جب ہم بات کریں تو سب سے پہلے بالوں کی ہیلتھ کو لینا چاہیے اچھا مجھے یہ بتائی ہے شیمپو کتنا کام کرتے ہیں ہم لوگ مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیرٹین بھی ہے پروٹینز شیمپو بھی ہے وہ کتنا ہیلپ فول ہوتا ہے دیکھیں شیمپوز اب بہت ان ہیں ایک وقت تھا کہ ہماری مائیں دادیاں نانیاں تو پتہ نہیں میں اب نام بھی نہیں لوں گی کس کس سے سرد ہو لیتی تھی لیکن آج کل کیونکہ ٹریٹمنٹس اتنی ہماری عورتیں روز سیٹنگز کراتے ہیں جس طرح آپ لوگ بھی روز بلو ڈرائی آئرن کراتے ہیں تو اس طرح ٹریٹمنٹس اور شیمپوز بہت میٹر کرتے ہیں اب جس طرح سے آپ نے ایک سینسو کرانا ہے ڈیفنیٹلی آپ ان کا جو آفٹر کیر آپ کو شیمپو لینا پڑے گا آپ کیرٹین کراتے ہیں آپ کو پرو کیرٹین کا لینا پڑے گا ادھرویس کسی اور شیمپو سے وہ کیرٹین واش آؤٹ ہو جائے تو یہ لازمی ہے اسی طرح آپ دیکھیں نا کلر ٹریٹڈ شیمپوز ہیں کیوں ہیں مارکٹ میں تو بال جیسے جیسے ہم لوگ اپنے بالوں پر ظلم کرتے ہیں تو اس کو پھر پالنا پڑتا ہے اس پر پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اس کی کیر ضروری ہے تو میں سمجھتی ہوں بالوں کے لیے ایک اچھا شیمپو ماسک بہت ضروری ہے کیونکہ ہائی پروٹین ماسک ہیں آج کل مارکٹ میں آئے وے ہیں اور وہ اچھے ہیں ماسک کے جب بھی ہم بات کرتے ہیں لوگوں میں ایک بہت زیادہ میس کونسپٹ ہے کہ کوئی بھی آپ ماسک جب استعمال کرتے ہیں ان کو روتز پہ لگانا ہے یا صرف اینٹ پہ ٹپس پہ اپلائے کریں اچھا یہ بھی ڈیبینڈ کرتے ہیں آپ کے بالوں پہ تیکسٹر پہ اگر آپ کا بالوں پہ زیادہ فیزینس نہیں ہے تو آپ جو شیمپو ہے صرف شیمپو تو ہوتا ہی سکیلپ وہ بھی بلکہ میں کہوں گی آپ کے ڈیریکٹ اپلیکشن نہ کریں تھوڑا سا اس کو پانی میں مائل کر کے یہ بہت زیادہ کونسپٹ آمورہ جب تک ہم شیمپو کو اچھی طرح سے اپنے بالوں پر مطلب ایسے مساج نہ کریں ہمیں خود مطلب ہم سٹسٹسٹریکشن نہیں ہوتی تو شیمپو سے اپنا سر واش کر کے تو ماسک کا بہت کم قوانٹیٹی لے کر اپنے بالوں کی لینٹ پہ اس کو بلینڈ کریں اچھا سا اس کو بالوں پہ اچھا سا مساج کریں کلنس کریں اپنے بالوں کو اس سے اور اس کے بعد 10 مینٹس کے بعد آپ رنس کر لیں ماسک کو اپنے سکلپ پہ نہیں لگانا اس سے آپ کا ہیر فال ہو سکتا اور ماسک اور کنڈیشنر بھی بھی ہے فرق ہے کنڈیشننگ آپ روز بھی کر سکتے ہیں ماسک اگر آپ ویک میں تین ٹائم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹریٹمنٹ مہینے میں پندرہ دن میں کب ہونا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ وہی بات ہے میں بھی آپ کو یہی بریک سے بہلے بتا رہتی ہم انار کا جوس پیتے ہیں ہم مسمی کی نو کا پیتے ہیں اسی طرح ٹریٹمنٹس بھی ہیں اگر آپ کے بال زیادہ ڈیمیج ہیں ویکلی بھی لے سکتے ہیں آہستہ آہستہ پندرہ دن میں آجائیں یہ چیزیں ضروری ہیں اگر تو آپ اپنے بالوں کو روز بلو ڈرائے آئرن سیٹنگز ہیٹ لگواتے ہیں تو ٹریٹمنٹس مست ہیں نہیں تو پھڑ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھڑ جائیں گے کہ پھر بال کا پھڑیں گے ھیک ہے ٹرمیں کا کتنا اثر ہوتا ہے ٹرمیں بھی ضروری ہے لیکن ٹرمیں ھیک ہمیں ٹری مانس کے بعد آپ کروا لیں ٹرم آپ آپ جس ہاف انچ کرا سکتے ہیں آپ ٹو انچ کریں گے تو وہ پروپر قط ہو جائیں گے ٹرمیں آپ کرواتے لیں وہ تو ویسی آپ کے قط کو تھوڑا فریش کرتی ہے کیونکہ ہمارے بال growth ایک سے نہیں ہوتے کئی تفہہ ایسا ہوتا ہے جب ہم کٹ کر آتے تو تین مہینے کے بعد بال جو ہیں وہ شیپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بال گروت ایک طرح سے نہیں ہوتے تو ٹریمنگ اس لیے ضروری ہے ٹھیک ہو گیا ہیر کٹس کون کون سے مارکٹ میں آج کل بہت زیادہ ان ہوئے ہیں اچھا ہیر کٹس بھی آپ کی پرسنیلٹی پہ جو سوٹ کرے تو ہیر کٹ میں سمجھ نہیں ہوں ایسا ہی کرانا چاہیے اگر آپ تھوڑے برکی ہیں تو آپ کو لانگ ہیرز میں جانا چاہیے لیکن لانگ ہیر تو خواب بن کے رہ گیا ہے ہاں خواب بن کے رہ گیا ہے میں نے خود ہمیشہ شوٹ رکھے ہیں کیونکہ میں سمجھنی بال اچھے گھنے ہوں ہیلتھ اچھی ہو تو یہ اپنے شوک کی بات ہے لیکن اگر آپ کا مو خاص کر آپ کا فیس پتل ہے تو آپ پلیس اتنی آئرن اور اتنی سلیک لک میں نہ لیں کیونکہ لوگھ کو چلے آپ پلیس's میں بلو ڈرائے لے لیں یا کرلز لے لیں یا فرم کرا سکتے ہیں فرم کا فیشن نہیں ہے فرم کرانا چاہیے فرم بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ایشا کان ورے گامل ہوئی پر mengamsus 16 و جب biliچ하기 یہ بات ہے اچھی سن الاکر لوگ اس وجہ ہیویے سمجھ اپنے ا domains مند компьют Totto مجھا اپنے اجازت دے رہی ہیں انسان اللہ کلières بنوبج کر پانچ پینٹ پہ میری آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا جاتے جاتے اولڈی گولڈی ٹویک سنیے اللہ نے کے باہر میں مجھے یاد رکھئے گا مجھے یاد رکھئے گا مجھے یاد رکھئے گا مجھے یاد رکھئے گا موسیقی